ارادہ دیا ہے اور ارادہ تربیت کا ایک بڑا حصہ جیسے تعلیم تربیت اس کی بنیاد بھی اسی بات پر ہے کہ آپ نے تعلیم میں بھی اور تربیت میں ہم جو اس وقت کر رہے ہیں وہ تعلیم بھی اپنی اس کتب سے نکل کے کہیں اور چلی گئی ہے تربیت بھی نکل کے کہیں اور چلی گئی ہے تعلیم و تربیت دونوں کا مقصد انسان کی شخصیت بنانا ہے ڈگری نہیں ہے یہ ڈگری بعد میں فالتو چیز بیچ میں داخل ہو گئی اور تعلیم و تربیت دونوں کو اس نے رسوا کر دیا تعلیم چاہیے اور تربیت چاہیے تعلیم و تربیت دونوں کا نتیجہ کیا ہے ریزلٹ وہ سرٹیفکیٹ وہ اندر ہے انسان کی شخصیت ہے یہ جو آپ نے بنا کے نکالا ہے یہ ہے مثلا رسول اللہ نے جو تربیت کی امیر المومنین کی تو ساتھ ڈگری نہیں دی مور نہیں لگائی کہ یہ امیر المومنین میری طرف سے فارغ تحصیل ہے میں نے ان کی اتنی تربیت کی اتنی تعلیم دی یہ اتنی تعلیم تربیت پا کر اس ڈگری پر فائز ہوں گے ایسے تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی جب بے مبعوس کیا تو وہ سرٹیفکیٹ ایسے آدمی نہیں تھمایا کہ یہ لیں جب جو کوئی پوچھے دیکھیں نیچے اللہ کی مور لگی ہوئی ہے یہ ہمارے رسول ہیں ہم نے بنائے ہیں سرٹیفکیٹ ہماری طرف سے ایسے تو نہیں ہوا خود وہ شخص بنایا ہے ذات بنائی وہ خود نتیجہ ہے وہ خود سرٹیفکیٹ ہے اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام خود نتیجہ ہیں تربیت کا خود ثبوت ہیں تربیت کا کہ یہ ہے تربیت اس کو کہتے ہیں یہ بنانا ہے ہمارا بھی تعلیمی نظام تربیتی نظام یہ ہو کہ ہم خود نتیجہ ہوں ہم نتیجہ ہوں نہ کہ ہاتھ میں جو کاغذ پکڑا ہوا ہے یا فریم کر آکے جو لٹکایا ہوا ہے وہ نہیں ہے نتیجہ یہ نتیجہ ہے میں نتیجہ ہوں اس کا محور یہ ہے کہ آپ اس کی شخصیت بنائیں شخصیت میں بنیادی چیز شخصیت جس کے گرد سب کچھ تعمیر ہونا ہے مرکزی ستون مرکزی پلر شخصیت کا ارادہ ہے جب ارادہ انسان کا مضبوط ہو جائے بن جائے پھر باقی سارا کا مضبوطی سے ہوتا ہے اور ہم کمزور ترین ہمارا پہلو ارادہ ہی ہے سب سے کمزور ارادے میں نکلتے ہیں ہمارے اندر خواہشات و شہوات ہیں اور بھرے ہوئے ہیں شہوات سے اتنی فلنگ شہوات کی ہمارے اندر ہوئی ہے مزید گنجائش نہیں ہے اندر سے کھولیں ہمارے نفس کو کھولیں روح کو کھولیں دل کو کھولیں ذہن کو کھولیں خواہشات ہی نکلیں گی اندر سے سب خواہشات نکلیں گی اور ایک سے بڑھ کر ایک خواہش طاقتور اور زورور خواہش ہے ایک خواہش اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ تنہا انسان اس کا پورا خاندان ایک خواہش سر نگون کر سکتی ہے خب اس کا مقابلہ جب اللہ نے ہمیں دے دیا ہے تو اب کرنا کس سے ہے اتنا طاقتور ایک طرف شیطان ایک طرف نفس ایک طرف خواہش یہ سب لا کے لشکر ہمارے سامنے کھڑ گئے ہمیں کیا دیا ہے ہمیں ارادہ دیا ہے ارادے سے انسان ان تمام طاقتور ترین چیزوں سے عبور کر جاتا ہے انہیں زیر کر سکتا ہے سری کہتے ہیں وہ زمین پہ پٹکنا وہ پہلوان جو دوسرے کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دے اس نے سرعا کیا ہے وہ سری ہے زمین پہ پٹکا ہوا شہوات کے ہاتھوں زمین گیر زمین پہ پٹکی ہوئی نسل اس کو امیر الممنین وسیعت کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا تجزیہ ہے موجودہ حالت تمہاری یہ ہے خواہشات کے مغلوب خواہشات کے ہاتھوں شکست خوردہ خواہشات کے سامنے تسلیم اور پھر ہو انجام اسی قیفیت میں انجام کیا ہوگا وَخَلِفَةِ الْأَمْوَاتِ مردوں کے جانشین مردوں کے جانشین خلیفہ یعنی جہاں وہ گئے ہیں وہیں کل آپ کو بھی جانا ہے اسی قیفیت میں آپ کو انجام کیا ہوگا موجود خب یہ وہ تجزیہ ہے امیر الممنین کا اس نسل کے بارے میں یہ حقائق کو اس کے سامنے رکھیں کہ ان حقائق کو مد نظر رکھ کر اب زندگی کے لیے سوچو اور اس صورتحال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو فرام کی ہے آپ کے اندر بھی عقل دی ہے اللہ نے ارادہ دیا ہے اللہ نے فہم و فراست دیا ہے اللہ نے صرف خواہشات تو نہیں ہیں اپنا تجزیہ کریں تو خواہشات کے علاوہ اور بہت کچھ اپنے اندر خوبصورت چیزیں بھی بہت ملیں گی آپ کو اپنے اندر لیکن خواہشات کی طبیعت یہ ہے خواہشات کا مزاج یہ ہے کہ یہ کسی کو خواہش اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتی خواہش کو سب کے اوپر تسلط چاہیے خواہش کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا جاؤں خواہش مند اور خواہش پرست افرد اس کی تسکین ہی نہیں ہوتی اگر آپ اس کو اس کی ضرورت کی مقدار دے دیں تو بھی قانے نہیں ہوتا مثلا یہ جتنے خواہشات میں مبتلا لوگ ہیں مال ان کے پاس آ جاتا ہے اتنا مال آ جاتا ہے کہ ان کی سو نسلوں کے لیے کافی ہے لیکن پھر بھی حرس ختم نہیں ہوتی کیوں آپ کیا چاہتا ہے چونکہ خواہش کے ذریعے کر رہا ہے اور خواہش کا مقصد یہ کہ چھانا بھی ہے سب پر چھا جانا ہے حاوی ہونا ہے خواہش حاوی ہونا جاتی ہے مسلط ہونا جاتی ہے ہر چیز کو اپنے تحت دبا کے رکھنا جاتی ہے عاقل اس کے تحت ہو ارادہ اس کے تحت ہو فطرت اس کے تحت ہو ذہن اس کے تحت ہو دل اس کے تحت ہو ہر چیز مغلوب خواہشات ہو جیسے خواہشات میں ایک مبتلا انسان اپنے خاندان میں ہر ایک کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے میری خواہش کے تابع ہوں چھوٹے بچے زیادہ چھوٹے بچے سارے خاندان کو اپنا مغلوب بنا کے رکھتے ہیں چھوٹا ایسا بچہ ہے بھی لیکن اس کے پاس اتحار عاقل نہیں ہے وہ خواہش کے ذریعے سب کو جکڑ کے رکھتا ہے اور سب اس کی مٹھی میں ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے میں حاوی ہوں آپ نے بچوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ بڑے جب بیٹھے ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو بہت ناغوار گزرتا ہے کیونکہ توجہ ہماری طرف کیوں نہیں کر رہے ہیں پھر وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں جب پہلے مزایا حرکتیں کریں گے اگر آپ نے توجہ نہیں کی پھر اور کوئی کرتب کریں گے اگر آپ نے سرکس ان کا نہیں دیکھا کچھ بھی کریں گے اگر آپ پھر بھی نہیں آخر میں چیخنا شروع کر دے گے اب تو کرو گے توجہ پھر آپ سارج چپ کر کے پھر چپ کرو کیا ہوا بی بی کیا ہوا آپ کو تو پہلے ہی توجہ کر لیتے ہیں اس کی طرف جب وہ شوخیاں کر رہا تھا تو اسی طرف اس کی طرف دھیان دے دیتے ہیں اس کی خواہش پوری ہو جاتی تسکین ہو جانی تھی آخر کار وہ آپ کو توجہ اپنی لے کے رہتا ہے وہ خواہشات بہت طاقتور خزانہ انسان کے اندر ہیں لیکن اللہ نے اس پر بھی کرنے کی طاقت ارادہ ہے اس سے سب بڑے بڑے پہلوان ارادوں سے انسان تسلیم کر لیتا ہے بڑے بڑے محاذ ارادوں سے انسان تسلیم کر لیتا ہے تو تعلیم و تربیت میں ارادے کہاں بنتے ہیں ارادے تعلیم و تربیت میں اور دینی عبادتوں کا جو اصل فلسفہ ہے وہ ارادوں کی تقویت ہے جیسے روزہ ہے روزہ ارادی کی تقویت کا نام ہے روزہ اس فاقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو آپ ویسے صحت کے لیے کنٹرول کریں اپنی ڈائیٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو وہ فوائد روزے والے حاصل ہو سکتے ہیں روزے میں کیا ان ملتا ہے ارادہ مضبوط ارادہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے ہاتھ نہیں لگانا دیکھنا بھی نہیں یہی حالت اگر اپنی روٹین میں لے ساری عمر میں اپنے آپ پر اتنا قابو رکھو جتنا روزے کی حالت میں ہوتا ہے یہ ارادہ اتنا مضبوط بنا لو آپ ان ارادے ارادوں کے ذریعے سے آپ اپنی شہوات کو زمین گیر کر کے شہوات کی پیٹھ لگا سکتے ہو ان کو نیچہ دکھا سکتے ہو شکست دے سکتے ہو اور خصوصا جب یہ نظر میں رکھو کہ آپ موت کے راہی ہو انجام موت ہے آپ کا ہم نے جو زندگی کی طرز رویہ اپنایا ہوئے اس میں موت کا کہیں بھی آگے سٹیشن نہیں آتا کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ شہرہ میں آگے موت بھی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عبدی شہرہ ہے اس پہ جو ہم نے سفر شروع کیا ہے نہ ختم ہونے والا ہے اور ہم ہمیشہ کے لئے ہیں روایات میں ہے کہ موت کا ذکر موت کی طرف دھیان اور توجہ جتنا اس کے اندر تربیتی مواد ہے اتنا کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے موت سب سے زیادہ تذکر ہے بڑا ذکر انسان کے لئے موت ہے کہ میرے سامنے آگے موت ہے میں نے ایک دن وہاں پہنچ جانا ہے میرا اینڈ وہاں پر ہونا ہے خب پھر انسان اپنی زندگی کے لئے کرے پلاننگ کرے منصوبہ بنائے ترتیب دے میں نے کرنا کیا ہے میں نے بنانا کیا ہے میں نے سوارنا کیا ہے میں نے بگاڑنا کیا ہے خواہشات کے ہاتھ میں اپنی زمام نہ دے خب یہ امیر المومنین علیہ السلام نے تمہید وسیعت میں سات صفات اپنی ذکر کی ہیں یعنی اپنی سے مراد ایک نسل کی جو والد کی حصیت رکھتی ہیں والدین کی اور چودہ صفات ذکر کی ہیں اس نسل کی جو اب میدان میں آنے والی ہے میدان ان کا ہوگا اور وہ تجزیہ ہے دونوں کا تجزیہ ہے اقرار ہے اور تسلیم ہے یہ ہم رہے یہ اب آپ کے سامنے ہیں میدان اب یہاں سے اما بعد اب امیر المومنین وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں وسیعت کی ضرورت کیوں محسوس کی میں نے اور یہ وسیعت بھی جنگ سفین سے واپسی پر ہے آج خطبے میں بھی ذکر کیا جنگ سفین سے واپسی کا ایک جملہ جو امیر المومنین کے ایک بہت ہی باعتماد ساتھی کی وفات جنگ سفین کے بعد ہوئی اور جنگ سفین کے بعد امیر المومنین یعنی جنگ سفین ایک نکتہ عطف لگتا ہے امیر المومنین کی زندگی میں وہاں سے بہت کچھ تبدیل نظر آتا ہے ہمیں روشیں بدلی نظر آتی ہیں لہجہ امیر المومنین کا بدلہ ہوا لگتا ہے وہاں پر خطاب بدلہ ہوا لگتا ہے خطبہ بدلہ ہوا لگتا ہے انداز بدلہ ہوا لگتا ہے جنگ سفین کے بعد کہ اس کو خود تجزیہ کی ضرورت ہے کہ جنگ سفین میں کیا چیز ایسی تھی جو امیر المومنین نے مشہدہ کی اور اس کے بعد لبو لہجہ امیر المومنین کا تبدیل ہو جاتا ہے خب وہاں پر امیر المومنین کہتے ہیں اما بعد فَإِنَّ فِي مَا تَبَيَّنْتُ مِنْ اِدْبَارِ الدُنِيَا عَنِّي وَجُمُوهِ الدَّهْرِ عَلَيَّ وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ عَلَيَّ مَا يُرَغِبُنِ اَنْ ذِكْرِ مِنْ سِوَائِ وَالْاَحْتَمَامُ بِمَا وَرَائِ غیرَ اِنِّي هَيْسُو تَفَوَّدَ بِي دُونَ هُمُو مِنْ نَاسِ هُمْ نَفْسِ فَسَدَفَنِي رَأِي وَسَرَفَنِي اَنْ هَوَائِ وَسَرَّحَ لِمَعْضُ عَمْرِ فَفْضَ بِي الَا جِدٍ لَا يَكُونُ فِيهِ لَعْبٌ وَصِدْقِ صِدْقٍ لَا يَشْرِبُهُ كِذْبٌ وَوَجَتُو بَعْضِي وَجَتُوكَ بَعْضِي بَالْوَجَتُوكَ كُلِّ حَتَّكَ اَنَّ شَيْئًا لَوْ عَسَابَكَ عَسَابَنِي یہاں اس وسیعت نامے کی تحریر کا سبب ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے جو دیکھا ہے اس میں مجھے خود اپنا بہت کچھ سمجھا گیا ہے پتہ چل گیا ہے اور اسی مشاہدہ میں میں نے تجھے بھی دیکھا ہے اور تجھے میں نے جو پایا ہے اور اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اپنی اور آپ کی صورتحال دیکھ کر میں مجبور ہوا ہوں مجھے ضرورت محسوس ہو یہ ہے کہ میں آپ کے لئے وسیعت لکھوں آپ کو ایسے نہ چھوڑ جاؤں میں دنیا سے جانے والا ہوں آپ کو بغیر وسیعت کے نہ چھوڑ جاؤں یہ وہ اہم موضوع ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے وصلہ اللہ علیہ محمد وعالی